اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں؟ امید ہے خریہ سے آنے تو آج ہم ریبٹ فارمرز کے لیے ریبٹ پالنے والے جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے ریبٹ کے فیڈرز لے گئے ہیں اور کچھ فیڈرز جو ہے پہلے بنائے گئے تھے ان میں کچھ کمی بیشی تھی اور ان کو آساس اپ ڈیٹ کیا گیا اور جس لیے اس طرح سے ان کو اپ ڈیٹ کیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ ریبٹ فارمرز کی ضروریات کے مطابق وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سب سے پہلا فیڈرز جو تیار کیا گیا تھا فرسٹ ورژن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سیمپل ایک چیز بنائے گی تھا کہ یہ کیج کے اندر پیٹ ہو جائے ادھر سے ریبٹ کھانا کھا لے گا یہ اتنا حصہ کیج کے باہر رہ جائے گا اور ادھر سے ہم ونڈا وغیرہ یا پیلٹس وغیرہ یا جو بھی چیز سی وہ ریبٹس کو کھانے کے لیے ڈال دے اور اس کی جو نقصان تھا وہ یہ تھا کہ ادھر سے جب ریبٹس کھاتے تھے تو اکثر ریبٹس کو عادت ہوتی ہے کھانا باہر گرانے کے تو وہ پاؤں مارتے تھے اور تیارہ یا پیلٹس یا ونڈا وغیرہ جو بھی تھا وہ باہر گراتے تھے اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ویسٹے جو ہوتی تھے اس کے بعد اس چیز کو ختم کرنے کے لیے دوسرا ورجن بنائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے یہ سائیڈیں جو ہیں ہاف انچ تک اندر کی طرف ان کو بینڈ کر دیا گیا اور اس میں جو پہلے ورجن کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا یعنی کہ جو ریبیٹس پاؤں کے ذریعے کھانا وغیرہ باہر گراتے تھے وہ مسئلہ حل کر دیا گیا اور لیکن اب بھی اس میں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب بچے وغیرہ ہوتے تھے مادہ کے ساتھ یا بچوں کو جو پیڑل لگایا جاتا تھا تو بچے اس کے اندر چلے جاتے تھے جتنا انہوں نے کھانا کھالی آتا تھا وہ کھالی آتا تھا اور باقی جو ہے زائیں ہو جاتا تھا وہ کیسے زائیں ہو جاتا تھا بچے اس کے اندر چلے جاتے تھے اس کے اندر جا کے پشاب وغیرہ کر دیتے تھے مینگنیاں وغیرہ کر دیتے تھے کیونکہ سارے کا سارا چارہ یا ونڈا اس کے اندر ہوتا تھا وہ سارے کے سارا زائیں ہو جاتا تھا اس دوسرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیسرا ورجن بنیا گیا اس کے جو سائیڈیں ہیں وہ اندر کے موڑی ہوئی تھی اور اس کا یہ جو سامنے والا حصہ تھا اس کی جو سامنے والا دیوار تھی اس کو نیچے تک لے گئے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو دوسرا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا یعنی جب ہم سارا ڈالتے تھے تو صرف اتنا ہی اس کے جو سائیڈیں ہیں وہ اندر کے موڑی ہوئی تھی اور اس کا یہ جو سامنے والا حصہ تھا اس کی جو سامنے والا دیوار تھی اس کو نیچے تک لے گئے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو دوسرا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا یعنی جب ہم سارا ڈالتے تھے اس میں تو صرف اتنا ہی سارا اس میں ہوتا تھا کہ ریبٹ آسانی سے کھا لے یعنی کہ یہ پیندے سے ہاف انچ یا پونہ انچ اوپر رکھا گیا تھا تو تھوڑا تھوڑا آساسا جو ہے بندہ وغیرہ اس میں آتا رہتا تھا ریبٹ آساسا سکھاتے رہتے تھے اور اگر بچے اس میں جا کے پشاہ وغیرہ کرتے تھے نگنیاں کرتے تھے تو وہ سارے کا سارا زائیں نہیں ہوتا تھا بلکہ جو اس کے پیچھے سامنے والی دیوار جو ہے اس کی اس میں ہوتا تھا تو وہ محفوظ رہ جاتا تھا اور جو پیندے میں گیا چلا ہوتا تھا صرف وہ ہی زائیں ہوتا تھا یہ تیسرا موڈل تھا ہمارا اور اس کا ایک اور جو ہمارے ریبٹ فارمرز نے اعتراض کیا جی کہ یہ جو ہم چارہ ڈالتے ہیں یہ سپیس بہت کم ہے تو اگر ہم نے کہیں جانا ہو ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے سائیڈ پہ تو اس میں ہم چارہ جو ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں نہیں ڈال سکتے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چوتھا ورژن بنائیا گیا جو کہ ابھی کا یعنی کہ دو ہزار بیس کا سب سے لیٹس ورژن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو انچ تک اس کی جو کپیسٹی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے یعنی کہ اس میں دو سے تین دن کا چارہ جو ہے وہ آسانی سے آسکتا ہے اور پچھلے جو تینوں موڈل ہیں ان سب کے حسوسیات جو ہے اس ایک موڈل میں شامل کی گئی ہے اور اس میں اس کو ہم ابھی بھی جو ہے وہ فائنل نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس طرح سے آگے پارمنگ سٹارٹ ہو رہی ہے پاکستان میں بہت تیزی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں ابھی بھی کچھ چینجنگ بھی رہا ہو سکتی ہیں ہمارے فارمرز جو بھائی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو نطابق تو فیل وقت ہم اس کو سب سے لیٹس ورجن یا کامیاب ورجن کہہ سکتے ہیں یا مکمل کہہ سکتے ہیں ابھی تک کے لیے اس میں یہ سائیڈے بھی اندر کیوں بینڈ کی گئی ہیں سامنے والی جو دیوار ہے اس کو بھی پیندے تک لے گئے ہیں اور تھوڑا سوپر کر دیا ہے اس کی یہ جو گہرائی ہے اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیا گیا دوسرے برجن مقابلے میں یعنی کہ ہاف انچ تک کم کر دیا گیا تاکہ ریبٹ آسانی سے کھا لے اس میں تھوڑا سا یہ بھی مسرح آتا تھا کہ ریبٹ پورے کا پورا مو اندر لے جاتا تھا پھر کھاتا تھا تھوڑا سا مشکل ہو رہی تھے اور اس کے بعد اس کی جو کپیسٹری ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور اس میں اب اچھی خاصی کونٹیٹی جو ہے وہ پیلٹس کی آسانی سے آ سکتی ہے اور اگر ریبٹ فارمر جو ایک ہی بندہ ہے ریبٹ کو سنبھالنے والا خود ہی ہے بیچھے بھی اور نہیں ہے سنبھالنے والا تو دو تین دن کے لیے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ریبٹ اس کے ساتھ سربائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس چینل کی تیسری ویڈیو کہہ سکتے ہیں یا فرسٹ ویڈیو کہہ سکتے ہیں کیونکہ دو پہلے ویڈیو جو ہے ہم ڈال چکے ہیں جس میں ایک ویڈیو میں ہمارے عادل شاہ صاحب جو کہ ہمارے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے فارم کے اونر ہے ان کی طرف سے ہماری ریبٹ فارمنگ بک جو کہ پاکستان کی پہلی کتاب ہے ریبٹ فارمنگ کے اوپر خورتو زبان کے اندر اس کے اوپر انہوں نے فیڈبیک دیا تھا دوسری ویڈیو میں تارک عباس جو وہ بھی پشاور سے ہیں اور عباس ریبٹ فارم کے اونر ہے اور انہوں نے بھی ریبٹ فارمنگ بک یعنی کیسا گوش بنے کے اوپر اپنا فیڈبیک دیا تھا ابھی یہ ہماری اس وقت سے تیسری ویڈیو ہے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جن کو ریبٹ فیڈر کے ساتھ مسلم سائل آ رہے ہیں وہ یہ فیڈر خرید لیں اور ان کے مسلم سائل جو ہے وہ حل ہو سکیں بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ